بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چائنہ کا امریکہ کو بہرہ جنوبی چین میں قرارہ جواب امریکہ کا اب تک کا سب سے جدید ترین مانا جانے والا F-35C جنگی تیارہ بہرہ جنوبی چین میں گرا دیا گیا یہ تیارہ کس طرح سے گرایا گیا ہے اور اس میں سات اہلکاروں اور پائلٹ کے حوالے سے افسوسنا خبر بھی سامنے آئی ہے جبکہ اس واقعہ کے بعد بہرہ جنوبی چین میں جنگ کے بادل مندلانے لگے امریکہ اور چین کے ساتھ ساتھ اتحادی ممالک میں بڑی حلچل دیکھنے میں آ رہی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کون کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ابھی ہم نے گزشتہ روز خبر دی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ بہرہ جنوبی چین میں اپنے دو تیارہ بردار جہازوں کے ساتھ موجود ہے اور وہاں پر وہ جاپان کے ساتھ بہرہ فلپائن میں جنگی مشکے کرنے کے بعد بہرہ جنوبی چین میں آ چکا ہے جس کے بعد امریکہ کو جواب دینے کے لیے تائیوان کی فضائی حدود کے اندر چین کے جانب سے اپنے جنگی تیاروں اور بمبار تیاروں کے ساتھ ایک تباہ کن پٹرولنگ کی گئی تھی اس کے بعد امریکہ جاپان اور چین مخالف دیگر ممالک میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں لیکن آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد امریکہ سمیت اس کے کواڑ ممالک کے اتحاد کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ چین کتنا زیادہ ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ کتنی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے ناظرین اکرام جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے تب سے لے کر وہ ایک زخمی سامپ کی طرح فکا رہا ہے کیونکہ وہ سی پیک منصوبے کو روکنے میں ناکام رہا ہر طرح کا اثر و رسوخ استعمال کر لیا ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن وہ اس میں ناکام رہا اب بہرہ جنوبی چین سمندری حدود کے لیے وہ خامخوا امڈ آیا ہے امریکی بحریہ کا ایک بڑا حصہ ساؤت چائنہ سی میں موجود ہے کبھی امریکہ کا بچہ جمہورہ بھارت حرکت میں آ جاتا ہے کبھی پاکستان کو آنکھیں دکھانے کے لیے بیانات اچھا لے جاتے ہیں کبھی دائش کی افغانستان میں موجودگی کا جال بنا جاتا ہے کٹ پتنیوں کو حرکت میں لاکر پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مقصد صرف اور صرف چین کے سپر پاور کی جانے بڑھتے ہوئے اقدام کو روکنا ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ امریکہ اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر اسلہ اور گولہ بارود پر خرچ کیا ہے ناظرین اکرام دوہزار گیارہ کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کا جنگی بجٹ دنیا کے تمام مالک کے جنگی بجٹ کے برابر تھا امریکی ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ نے دوہزار بائیس کے مالی سال کے لیے سات سوپندرہ بلین کا فوجی بجٹ مختص کیے جانے کو کہا تھا جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں دس بلین ڈالر زیادہ ہے امریکہ نے یو ایس فارن ایڈ کے ذریعے یورپی ممالک اور دنیا بھر کے ممالک کی معاشی اور فوجی امداد کی تھی تاکہ سوویت یونین کے اثرات کو کم کیا جا سکے امریکہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جہاں جہاں غربت و افلاس اور بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ ممالک کیمونزم کے لیے نرم چارہ ثابت ہوں گے روس کے انقلابی نظریات بڑے مقبول ہو رہے تھے پورے مغرب اور مغربی یورپ میں اشتراکیت کا خوف اپنی حدوں کو عبور کر رہا تھا کیمونزم کا بھوت پورے یورپ کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے سرگرم تھا اور ایسے میں امریکہ نے بے تہاشا پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو سپر پاور کے طور پر سامنے لائے پاکستان اور سعودی عرب کے ذریعے افغانستان کے محاض پر سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد اب حالات اس کے قابو سے باہر ہو گئے تو اب اس نے سمندروں پر اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے درپیش چیلنجز سے نبتنا شروع کر دیا امریکہ نے خاص حکمت امریکے تحت جنوبی ایشیا سینٹرل ایشیا مشر کے وسطہ سے توجہ اٹھا کر بہرہ ہند ایڈین پیسیفک سی اور ساؤت چائنہ سی پر توجہ مرکوز کر دی ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس کا نیا اتحادی انڈیا کافی ہے جس نے دوہزار بیس سے لے کر اب تک چائنہ سے مارک آئی ہے اب امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ چین بن چکا ہے امریکہ نے چین کا راستہ روکنے کے لیے سی امریکی اتحاد بھی قائم کیا ہے جس میں برطانیہ آسٹریلیا اور امریکہ خود شامل ہیں جابان اور بھارت کو کوارڈ جیسے منصوبوں میں شامل کیا ہوا ہے امریکہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس کی عزت سے نام لینے والا کوئی ملک باقی نہیں رہا روس چین سینٹرل ایشیا کے ممالک پاکستان ایران ترکی سب امریکہ کے جارہانہ رویے سے ناراض ہیں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے امریکہ بھی عالمی صدق پر بڑے منصوبے لانچ کرنے کے لیے بیتاب ہے چین خاموشی سے تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے امریکی طاقت اور برطری کا خوف لوگوں کے ذہنوں میں محب ہو رہا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اکیسویں صدی مشرق کی صدی ہوگی اور دنیا میں برطری اور خدمت کا تاج مشرقی قومیں پہنے گی اور اب چین نے عملی طور پر اس کا ثبوت دینا شروع کر دیا ہے ناظرین اکرام آج کی جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ ساؤچ چائنہ سی کے اندر امریکہ کے سب سے تباہ کون اور جدید ترین تیارہ مانے جانے والے ایف تھرٹی فائیو سی جنگی بیری بیڑے کورل ونسن پر لینڈنگ کے وقت یہ حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ساتھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور تیارے کا پائلٹ باحفاظت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا پائلٹ کو امریکی بیریہ کے ہیلیکاپٹر نے سمندر سے ریسکیو کیا اور پائلٹ کی حالت تسلی بخش ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ حادثے کا شکار تیارہ معمول کی پرواز کے بعد بحری بیڑے پر لینڈ کر رہا تھا اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ناظرین اکرام اب آپ نے اس خبر کے سیاکو سباک پر غور کرنا ہے کہ ساؤک چائنہ سی میں موجود امریکی بیری بیڑا کورل وینسن جس کے نزدیک گزشتہ روز چین کے جنگی تیاروں نے پرواز کی اور اب اسی جنگی بیری جہاز پر جدید ترین تیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایف تھرٹی فائل سی جنگی تیارہ اتنے ہی ناتجربہ کار پائلٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اسے لینڈنگ کے وقت پرابلمز آ جائیں دوسرا یہاں یہ بتایا گیا کہ امریکی بیریہ کے ہیلیکوپٹر نے سمندر سے پائلٹ کو ریسکیو کیا اگر حادثہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا تو پھر اس پائلٹ کو کورل وینسن پر موجود ہونا چاہیے تھا یا وہیں پر زخمی حالت میں ہوتا لیکن وہ سمندر میں گرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی حدود کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے اور اسے گرایا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ چین کے پاس ایسا الیکٹرونک جائمنگ سسٹم موجود ہے جو کہ جدید ترین تیاروں کے بھی ریڈار جائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ممکنہ طور پر چین کی جانب سے امریکہ کو پیغام دینے کے لیے اس کے سب سے طاقتور تیارے کا الیکٹرونک سسٹم جام کر کے اس کے جہاز کو ساؤٹ چائنہ سی کے پانیوں میں گرا کر امریکہ کو خاموش پیغام دیا گیا ہے کہ اب بھی وقت ہے خیتے سے نکل جاؤ اور شرارت بازیوں سے باز آ جاؤ بس صورت دیگر جو حال تمہارے دنیا کے جدید ترین مانے جانے والے تیارے ایف تھرٹی فائیو سی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت اور امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگی مشکوں کے دوران بھی چائنہ کی جانب سے اس طرح کے جیمنگ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے ساؤٹ چائنہ سی کے اندر امریکہ کی ایٹمی آبدوز کو بھی حادثہ پیش آ چکا ہے جس کی تحقیقات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی جا سکیں اب جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا تو یقینی طور پر امریکہ کی جانب سے اسے بھی پبلش نہیں کیا جائے گا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی عادت ہے کہ وہ حقائق کو کئی کئی سالوں کے بعد جا کر پبلش کرتے ہیں اگر امریکہ کے جانب سے اس موقع پر یہ اقرار کر لیا جائے کہ چین کی جانب سے الیکٹرونک وارفیر کے ذریعے اس کے تیارے کے ریڈار سسٹم کو جیم کر کے اس کے تیارے کو ساؤٹ چائنہ سی میں گرایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس کے کوارڈ ممالک کے تحادی شدید خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے